اسلام علیکم سیر سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائکز نے ڈالتے ہیں آج کی ہرڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا فیسال آباد میں دس سالہ بچی سے اغواہ کے بعد زیادتی کے واقعے کا نوٹس آر پی او فیسال آباد سے واقعے کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم سی سی پیو لاہور غلام حمود ڈوگر نے چھٹی کے روز بھی شہر کے مختلف مقامات کا سرپرائز وزٹ کیا سی سی پیو لاہور نیو راوی پول ناکا پہنچ گئے شہر کے سب سے اہم داخلی اور خارجی راستے پر سیکرورٹی انتظامات چیک کیے سرپرائی لاہور پولیس نے ای پولیس ایب کی مدد سے چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور نے مسافروں سے پولیس روائیوں بارے تاثرات بھی جانے غلام حمود ڈوگر نے ناکا پر موجود جوانوں کو بریفنگ دی سی سی پیو لاہور غلام حمود ڈوگر نے کہا کہ اہلکار دورانے تلاشی شہریوں سے حسن خلاق سے پیش آئیں کالے شیشوں، بغیر نمبر پلیٹس، ٹیمپر نمبر پلیٹس گاڑیوں کے خلاف کرروائی کی جائے اشتہاری، عدالتی مفروروں اور عادی مجرموں کو پکڑنے والے اہلکاروں کے انعامات سے نوازہ جائے گا بہترین ڈیوٹی اور اچھے انتظامات پر اہلکاروں کی حسنہ افضائی کی سی سی پیو لاہور نے بہترین سیکرورٹی انتظامات پر انجاز ناکا ٹھوکر نیاز کو شاباش دی سی سی پیو لاہور کا ناکا راوی پل پر تائینات تمام اہلکاروں کے لیے کلاس ٹو سٹیفکیٹ اور نگد انعامات کا اعلان ساندہ پولیس نے زنجیروں میں جکڑے محنت کش ریڈی بان کو بازیاب کروا لیا ظلفکار ریڈی لگا کر مزدوری کی غر سے چبرجی گیا جس کو ملزم اور اس کے ساتھی زبردستی ساتھ لے گئے ملزمان نے مزدور ریڈی بان کو ٹوکے والا چوک راجگڑ میں ایک دکان میں زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا ساندہ پولیس نے کر روائی کرتے ہوئے ریڈی بان زلفکار کو بازیاب کروایا یاسین نامی ملزم گرفتار مقدمہ درچ کر لیا گیا دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر نے کہا کہ انسانیت کی تظلیل کرنے والے کسی رائیت کے مستحق میں ہی قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے سوشل میڈیا پر لاہور پولیس کی افسران کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے والے ملزمان گرفتار راوی روڈ پولیس کی کارروائی علی اکبر عرف اکری اپنے ساتھی نومان عرف نومی کے ہمرا گرفتار ملزمان کے قبضے سے ناجال اسلحہ چار کلو چرس اور موٹر سائیکل برامت ملزمان بھتا کھوری قتل اقدام قتل اور بنشیات کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ جافتہ ہیں دو روز قبل ملزمان نے سوشل میڈیا پر پولیس افسران کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں ملزمان اہل علاقہ میں خوف کی علامت سمجھا جاتے تھے شریف شہری ملزمان کے خلاف زبان کھولنے سے ڈڑتے تھے سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کی خطرناک ملزمان کو گرفتار کرنے پر ایس پی سٹی فراز احمد ایس اچو راوی روڈ رفی اللہ اور ٹیم کو شاباز ایس پی سٹی اپریشنز فراز احمد کی سربراہی میں لوہاری گیٹ پولیس کی کارروائی تین گھٹکہ فروش اور ایک ون ویلٹ سمیت چار ملزمان گرفتار چھے کلو سے زاد مزرے صحت گھٹکہ برامت مقدمات درج گرفتار ملزمان میں ناصر نومان اور بلال شامل ہیں ایس اچو لہاری گیٹ امران انوار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ایس ایس پی اپریشنز لاہور احسن سیف اللہ کی طرف سے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباز پولیس نے ون فیف کی کال پر برودت کارروائی کرتے ہوئے ڈاکوں کو گرفتار کر لیا دو ڈاکوں نے شہریوں کو لوٹنے کی کوشش کی شہریوں کی جنب سے مضاہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری اور ساتھی ڈاکوں زخمی ملزم اثر انصداد دہشتگردی قتل سمیت دو درجن سے زیاد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا ایس پی مورل ٹاؤن دوست محمد کا جائے وقوع سمیت ہسپتال کا دورہ زخمی شہری سے ملاقات بھی کی ایس پی مورل ٹاؤن دوست محمد نے کہا کہ فراد ڈاکوں کی تلاش جاری ہے سیسی ٹی وی کیمرو کی مدد لی جا رہی ہے فراد ڈاکوں جلد پولیس کی گرفت میں ہوگا ڈیسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایس ڈی پیو وقار عظیم صدر سرکل کی سربراہی میں ایس اچو سید مسارت حسین شاہ تھانا سیٹی چکوال اور ان کی ٹیم کی کام یاب کر روائی اے ایس ای آتف حسین اور ان کی ٹیم نے کر روائی کرتے ہوئے مل زیبان سے دو کلو تین سو گرام چٹس پر آمد کرتے ہو یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv ایس ڈیٹس اور общہ من جانبایت ایس ڈیٹس اور کسی continues فوق یا این کسی دنس